اسلام علیکم ویورز کمول گوری یوٹیب چینل پر آپ لوگ کو ویلکم کرتی ہوں کیسے ہیں جناب سب لوگ خیریت سے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے سیمپل کمیس اور ٹراؤزر کی گٹنگ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہرانے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو چلیے جناب ادھر میں نے شرٹ لے لی ہے اور اس کی ہم لمبائی ناپ لیں گے اور جتنی لمبائی ہوگی اسے ہم نے تین انچ زیادہ لینی ہے اور اسی طرح سے چوڑائی ناپ لیں گے جتنی چوڑائی ہوگی اسے ہم نے دو انچ زیادہ لے کر کپڑے پر ہم نے لمبائی اور چوڑائی کا نشان لگا لینا ہے اور چوڑائی دو انچ زیادہ رکھے اور لمبائی تین انچ زیادہ رکھے ہم نے کپڑا کٹنگ کر کے الہدہ کر لینا ہے تو جناب یہ میں نے کپڑا جو ہے وہ الگ کر لیا ہے کپڑے کی لمبائی اور چوڑائی دونوں رکھے اب ہم اس کپڑے کو جو ہے وہ فولڈ کریں گے فرنٹ اور بیک دونوں سائٹس کا کپڑا لے کر آپ نے اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے مطلب جب ہم فولڈ کریں گے فرنٹ اور بیک تو یہ اس طرح سے فولڈ ہونے کے بعد چار سائٹس اس کی بن جائیں گی ٹھیک ہے اب ہم اس کے بعد اس کی سکیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم تیرہ ناپ لیں گے اس کا انچ سٹیپ سے تو میں کیونکہ اس ٹائم دس سال کی بچی کی کمیز کٹنگ کر رہی ہوں تو تیرہ جو ہے وہ ساڑھے چھے انچ یہ میں نے نشان لگا لیا ہے پینسل سے نظر نہیں آیا تو میں ذرا چاک یوز کر لیتی ہوں جی تو یہ میں نے ایک سے نشان لگا لیا ہے ساڑھے چھے انچ تیرہ لیا ہے اور اس کا کندھا جو ہے وہ ہم لیں گے سات انچ یہ دس سال کی بچی کی کمیز کی کٹنگ کا میں آپ کو ناپ بتا رہی ہوں تو سات انچ اس کا کندھا لے لیا ہے اور اب ہم یہاں پہ نشان لگا لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے جو سات انچ ناپا تھا اس کو ہم اس کا ہاف لیں گے تو یہ ساڑھے تین انچ اس کا ہاف میں نے اس طرح سے نشان لگا لیا اب ہم ان ڈوٹس کو جو ہے وہ اس طرح سے ملائیں گے یہ جو ہم نے درمیان میں ساڑھے تین انچ پہ لگا تھا اس کو ہم نے اوپر والی نشان کے ساتھ اس طرح سے اٹیج کرنا ہے اور نیچے سے جو ہے اس کی گولائی کرتے ہوئے اس کو نیچے والے نشان کے ساتھ ملا دینا ہے یہ اس طرح سے کندھے کا نشان جو ہے وہ لگ جائے گا تو یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ نشان لگا کے پراپر دکھایا ہے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم چیست کا ناپ لیں گے اور اس کے بعد پھر اس سے پانچ انچ نیچے ہم نے کمر کا نشان لگانا ہے اور اس کے بعد چوک کا نشان لگے گا تو میں کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ دس سال کے بچی کی کمیس کٹنگ کر رہی ہوں اس کی میں نے دورہ کھلی کھلی سی لینی ہے تو بس میں ہلکی ہلکی سی جو ہے اس کی کٹنگ کروں گی زیادہ میں اس کی فٹنگ کی کٹنگ نہیں کر رہی یہ کمر کا نشان جو ہے وہ کندھے سے نیچے ہم نے پانچ انچ پہ کمر کا نشان لگایا ہے اور اوپر سے جو ہے وہ تقریباً یہ دیکھیں یہ سترہ انچ پر میں نے اس کا چوک کا نشان لگایا ہے چوک کا نشان اچھا اوپر سے ناپتے ہیں بلکل اور جہاں سے شرٹ شروع ہو رہی ہے وہاں سے سیونٹین انچ تک میں نے نشان لگا لیا اب ہم ان سب جو ہے وہ دورس کو ملا دیں گے اگر آپ لوگ بڑی کمیز کٹنگ کر رہے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے وہ چیسٹ کا ناپ اور کمر کا ناپ جو ہے آپ نے کمیز سے ناپ کے اور دو دو انچ زیادہ رکھنا ہے کہ کٹنگ میں تو ہم کیونکہ زیادہ کپڑا رکھتے ہیں اس کے بعد سلائی جو ہو کے پھر وہ کم ہوتا ہے تو یہ میں نے نشان لگا لیا ہے میں نے ہلکی ہلکی سی کٹنگ کرنی ہے تو اس لیے پھر میں نے یہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کٹنگ میں رکھا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم گلہ جتنا ہم نے رکھتے ہیں اس کا نشان لگا کے تو یہاں سے ہم نے اس کو تھوڑا سا تیر چھا چوک سے نشان لگا کر کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے گلہ جیسے ہم نے سوا دو انچ نشان لگایا وہاں سے اور یہ کندے سے ہم نے لگا کے لائن سے جو ہے اس کو ملا دیا اب یہ دیکھیں اس طرح سے ایک نشان اس کے بعد کندے کا نشان اور اس کے بعد وہ فٹنگ کا نشان اب ہم اس کو جو ہے وہ کٹنگ کر لیں گے جیسے جیسے ہم نے نشان لگایا ہوا ہے یہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم نشان کے اوپر اوپر کٹنگ کر لیں گے نشان جو ہم لگاتے ہیں اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ تھوڑا کھلا کھلا ہی لگایا ہوتا ہے لیکن جب ہم سلائی کریں گے تو اس کے اندر ہم سلائی جتنا بھی آپ نے کمیس سے ناپ کے تو نشان لگا کے اس کے اوپر سلائی ہو جائے گی کٹنگ میں ہم تھوڑا کپڑا زیادہ رکھتے ہیں اور سلائی کے لیے جتنا ہمارا اگزیکٹ ناپ ہوتا ہے تو ہم اس کے مطابق فیٹنگ کی سلائی لگا لیں گے اور یہ بیچ میں سے ہلکا سا میں کٹ لگا رہی ہوں تاکہ وہ درمیان سے جو ہے نہ پتا چل جاتا ہے جیسے گلہ وغیرہ بنائیں گے تو تو جناب یہ کمیس کی کٹنگ جو ہماری ہو گئی ہے اس کے بعد ہم بازو کٹنگ کریں گے اب جو ہے بازو کٹنگ کر لیتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو یہ ایک کسی بھی جو لوگ سیکھ رہے ہیں کسی بھی خاکی کاغذ پر یا کیلنڈر پر اس کا خاکہ بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں جب جو لوگ جو ہے وہ نیو نیو بھی کٹنگ سیکھ رہے ہیں تو جو خاکہ بنا ہوگا خاکے پر سکیچ بنا ہوگا وہی پھر کمیس کی اوپر رکھ کر اس طرح سے نشان لگائے جا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے کہ سکیچ بنا کے اپنے پاس رکھ لیا جائے جب تک کہ کٹنگ جو ہے وہ بلکل اچھے سے نہ آ جائے کیونکہ جن لوگ کو نہیں آتی تو پھر وہ اپنے پاس سکیچ بنا کے رکھ لیتے ہیں جیسے میری امی نے اپنے پاس جو ہے وہ سکیچ بنا کے رکھا ہوا ہے ان کو بھی کٹنگ پر اتنا زیادہ مطلب نہیں کونفیڈنس تو سکیچ بنا کے رکھا ہوا ہے سکیچ رکھتی ہیں کپڑے کے اوپر اور پھر سکیچ کے مطابق کٹنگ کر لیتی ہیں اچھا جی ہے میں نے بازو کا کپڑا لے لیا ہے سب سے پہلے ہم بازو کی لمبائی نہ پیں گے اور جتنی لمبائی ہوگی ہم نے اس سے تقریباً ڈیرڈ انچ زیادہ کپڑا لینا ہے کیونکہ ایک انچ آگے سے مڑے گا اور آدھا انچ جو ہے وہ کندھے پیسے سلائی میں جائے گا اس کے بعد ہم نے اس طرح سے اس کی نشان لگانا ہے یہ آگے سے ہم نے بازو جتنے رکھنا ہے وہ نشان لگایا اور کندھے کا نشان لگانا ہے اور اس طرح سے گولائی میں اس کو جو ہے سیٹ کر کے اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ اس طرح سے اور سائٹ سے جو ہے وہ اس طرح سے ترچہ کٹنگ ہو گئی ہے آگے سے ہم نے جتنا بازو کھولا رکھنا ہے تو کھولا رکھ لیں اگر آپ نے تھوڑا ٹائٹ رکھنا ہے تو تھوڑا ٹائٹ رکھ کے نشان لگا لیں چلے جی کمیز ہماری کٹنگ ہو گئی اب میں ٹراؤزر کٹنگ کر رہی ہوں اچھے میں نے پیسوں میں سوٹ لیا تھا تو اس لیے اس کا جو ہے وہ لیندھ کم تھی تو میں نے آگے تھوڑا سا کمیز کا کپڑا رکھا ہے تو اس میں سے پائنچے بن جائیں گے اور یہ ہم نے پائنچے کا جتنا نشان لگا لیا جتنا پائنچے رکھنا تھا وہ نشان لگایا ہے اور آسن جو ہے وہ اس کا جتنا میں نے ناپ لیا ہے آسن جتنا بھی ہوگا اسے ہم نے دو انچ زیادہ لینا ہے تاکہ کہ نیفہ بھی جو ہے اوپر سے دو انچ مڑے گا تو ہم نے شلوار سے ناپ لینا ہے تو آسن کا نشان لگا ہے اور پائنچے کا نشان لگا کے اس طرح سے گولائی میں ہم نے اس کو پورا نشان لگا کے ملا دینا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے نشان نشان پر جو ہے وہ کٹنگ کرتے جانا ہے یہ اس طرح سے تو مطلب ہم نے آسن دو انچ زیادہ لیا کہ نیفہ بھی مڑے گا دو انچ کا اس لیے اور باقی نیچے سے پائنچے ناپ کے تو آسن کو اور پائنچے کو ہم نے اس طرح سے گولائی دیتے ہوئے آہستہ آہستہ ملا دینا ہے اور پھر نشان لگا کے جو ہم نے کٹنگ کر لی یہ دیکھیں ذرا یہ ٹراؤزر بھی کٹنگ ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور ضرور آپ لوگ کے لیے ہیلپ فل ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ